یہاں پر دو لوگ ہیں جو آپس میں جا کر رہے ہیں گستگو کر رہے ہیں کیونکہ یونٹن جو ہے وہ دعوت کے ساتھ کیا کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا اس کو بڑا پیار تھا جس طرح کہ ہم اپنے عزیزوں سے چھیک ہے اپنے بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے دوست اپنے اپنے اشتداروں سے کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کا اظہار اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یونٹن جو ہے وہ کیا کرتا تھا دعوت سے محبت کرتا تھا اور اس نے دعوت کو کہا تھا کہ میرا باپ جو ہے یہ تجھے کیا کر دے گا مار دے گا ٹھیک ہے تو تو کیا کر یہاں سے بھاگ جا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جان کی فکر تھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تب یونٹن نے دعوت سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی کیونکہ نئے چاند پر کے دن کیا ہوتا تھا جیسے کہ ابھی کرسمس آگے آنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو نئے چاند کوئی دن بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جتنے بھی ان کے لوگ ہوتے تھے وہ سب کو کٹھے بیٹھ کر کیا کرتے تھے کھانا کہتے تھے زیافت کرتے تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح نئے چاند کے دن بھی یہ ہونے والا تھا ٹھیک ہے تو تب جو ہے جب سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو یونٹن کیا کہتا ہے تو تو کہ تیری جگہ خالی رہے گی اور تو ہمیں یاد آئے گا تو اسی طرح ہمارے وہ عزیز جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ابھی یہاں سعودی عرب میں ہیں اور ہمارے عزیز جو ہے ہم پاکستان میں ہیں لیکن ہمارے عزیز جو پاکستان میں ہیں ان کو ایک امید ہے کہ ہم کیا کریں گے واپس ان کے پاس جائیں گے جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ امید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا عزیز جو ہے یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا اس دنیا میں ہم اسے نہیں دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے کرشنس ہو جائے اسٹر ہو جائے نیا سال ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عزیزوں کی یاد ہوتی ہے اس لیے یہاں پر یونتن جو ہے وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کل نیا چاند ہے تو بہت یاد آئے گا تیری جگہ خالی رہی اب کچھ بھی ہو جائے ہمارے جو بزرگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی جگہ جو جگہ کوئی نہیں لے سکتا نہ ان کا کوئی بیٹا نہ بھی کوئی بیٹی ٹھیک ہے ہم صرف ان کو کیا کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پاک الام میں لکھا ہوا ہے ایو کی کتاب چودہ بابس کے پہلی آیت سے جب ہم بڑھتے ہیں باب پر لکھر انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یونتن جو ہے بڑی ہی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہے دور کہاں تیری یاد آئے گی اور تیری جگہ آلی ہوگی کیونکہ ہماری جو زندگی کے ایام ہیں یہ انسان خدا نے جو ہے پہلے سے مقرر کر رکھے جب ہم ضبور ایک سون تالیس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ دعوت اس بات کو واضجہ کر دیتا ہے کہ جب ہم ماں کے پیڑ میں تھے چاہیے کہ نا جب وہ ہمیں ماں کے پیڑ میں تیار کر رہا تھا تب ہی سے اس نے جو ہے ہماری زندگی کے ایام جو ہے اپنی کتاب میں لکھ لیے ہوئے تھے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ صرف خدا کے پاس ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں تب ہی سے ہمارے دن جو ہے وہ مقرر ہو جاتے ہیں کہ اس دن میں نے اس بندر کو واپس اپنے پاس خدا لینا ہے کہ میں نے یہ خدا کا کلام حمد زکور ایک سون تالیس میں بڑے واضح طریقے سے بتاتا ہے کیونکہ خدا لیچ ہے وہ انسان کی حدوں کو مقرر کر رکھا کوئی انسان سے پار نہیں کر سکتا اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہمارے جو عزیز یہاں سے چلے جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے بزرگ سابر نصیم جو کس دنیا سے چار سال پہلے چلے گئے تھے ہمارا ایمان ہے کہ اب انہوں نے واپس نہیں آنا اب ہم نے ان کے پاس جانا ہے ہم ان کے لئے دعا سر سکتے ہیں خدا من جو ہے ان کے عزیزوں کو جو پیچھے اس دنیا میں ہیں خدا من ان کو تصنیت شکری بتاہ کرے تاکہ وہ بھی خدا کے اطلاق اپنی زمین بسکتے خدا من کے نام کو عزت اور جلال جیسے باقی بات وہی ہے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور باپ ایسی ہستی ہے اس کی جگہ کوئی شخص لے سکتا ہم ایک دیت بھی کریں گے